بسم اللہ الرحمن الرحیم بن ولد پہلے قنصرین پہنچے وہاں کے لوگوں سے پہلے مہایدے کی تجلید کی اس کے بعد دونوں حضرات نے اپنی لشکر کے ساتھ قدیمی تاریخ شہر قنصرین میں پڑاؤ کر لیا تھا ایک روز وامس ابو الحول شوتار اور مریشہ اپنے خیمے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ لشکر کے کچھ مسئلہ جوان جو وامس ابو الحول کے غلام ساتھی تھے دروازے پر نمودار ہوئے ان کے ساتھ مرقیس بھی تھا مرقیس کو دیکھتی ہی وامس تیجی سے دروازے پر آیا مرقیس سے بغلگیر ہوا اس پر جو غلام اسے لے کر آئے تھے ان میں سے ایک وامس کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بھائی اپنے مہمان کو سنبھالو جو ہی یہ ہماری لشکرگاہ میں داخل ہوا تو کچھ حضرات نے اسے نصرانیو کا جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا لیکن جب ہم سے اس نے اپنی شناسائی کا اظہار کیا تب اس کے کہنے پر تمہاری طرف آنے کی اجازت دے دی گئی اس کے ساتھ ہی مرقیس کو وہاں دانے والے وہاں سے ہٹ گئے تھے وامس ابو الہول مرقیس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے گیا اسے دیکھتے ہی مریشہ اور شوتار نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا پھر وامس ابو الہول نے مرقیس کو اپنے سامنے بٹا لیا اور کہنے لگا میرے بھائی میں سمجھتا ہوں تیرا آنا کسی علت کے بغیر نہیں کوئی وجہ ضرور ہے جواب میں وامس ابو الہول کی طرف دیکھتے ہوئے مرقیس نے زوزان کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو تفصیل کے ساتھ بتا دی تھی یہ ساری گفتگو سن کر مریشہ اور شوتار دنگ اور حیران رہ گئی تھی وامس ابو الہول توڑی دیر تک ان کی طرف دیکھتا رہا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ گفتگو سن کر تم دونوں بہنیں پریشان اور فکر مند کیوں ہو گئی ہو وامس کی اس گفتگو کا جواب دینے کے بجائے مریشہ نے مرقیس کو مخاطب کیا وہ زہر کہاں ہے جو زوزان نے ہمیں مارنے کیلئے دیا تھا اس پر مرقیس مسکرایا اور کہنے لگا کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ زہر میں تم تینوں کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں میری بہن وہ زہر میں خود تو پی سکتا ہوں لیکن تمہارے خلاف استعمال نہیں کر سکتا تمہارے لیے اچھی اور بڑی خبر میں یہ بتاتا ہوں کہ میں تم لوگوں سے ملنے پہلے حمس گیا وہاں سے پتا چلا کہ تمہارا لشکر بیت المقدس کی طرف چلا گیا میں اس وقت بیت المقدس پہنچا جس وقت شہر پتا ہو چکا تھا وہاں قیام کے دوران ہی میں نے اسلام قبول کر لیا اب میں مسلمان ہوں بلکل تمہارے جیسا لہٰذا میں وہاں سے بھی اسلامی لشکر کے پیچھے پیچھے چل نکلا اور یہاں پہنچا اور اب تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے مرکیس جب خاموش ہوا تو شوتار نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ زہر کہاں ہے مرکیس نے خواہ میں خات جٹکا اور کہنے لگا میری بہن لانت بیچ اس زہر پر زوزان کے پاس سے روانہ خونے کے بعد جب میں خمس کی طرف آیا تو راستے میں ایک کوہستانی اور برساتی نالہ بارش کی وجہ سے تغیانی پڑتا اس پر کشتیوں کا ایک پل تھا اس پل پر گزرتے ہوئے وہ زہر میں نے اس نالے میں پینک کر اس کا خاتمہ کر دیا اب میں تم تینوں کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں کم از کم جھوٹ نہ بول سکوں اور یہ وعدہ پورا کر سکوں کہ میں تم تینوں کے پاس آیا اب میں زوزان کے پاس واپس جاؤں گا اور اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں تم تینوں کے کھانے میں زہر ملا کر وہاں سے بھاگ آیا ہوں مرقیس جب خاموش ہوا تو کسی قدر پریشانی اور فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے شوتار نے اسے مخاطب کیا میرے بھائی جب تم رومنوں کے لشکر سے نکل کر اسلامی لشکر میں داخل ہو چکے ہو اسلام بھی قبول کر چکے ہو پھر تمہیں واپس جانے کی کیا ضرورت ہے شوتار کی اس سوال پر لمحہ بر کیلئے مرقیس نے گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میری بہن تم نہیں سمجھتی میرا جانا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جب تک یہ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے مجھے بطورس زوزان اور کیترین کے آس پاس رہنا چاہیے وہاں رہتے ہوئے کم از کم میں یہ تو جان سکوں گا یا آپ تینوں پر حملہ آورت ہونے یا آپ تینوں کا خاتمہ کروانے کیلئے زوزان کیا کیا حربیں اشتیمال کر سکتی ہے اس طرح میں بروقت اس کی کاربائیوں سے تم لوگوں کو اطلاع کرتا رہوں گا میرے یہاں رہنے سے وہ نہ جانے تم لوگوں کی خلاف کس کا چناؤ کرے کونسا حربہ استعمال کرے میرے وہاں رہنے سے بہتری ہی ہوگی نقصان نہیں ہوگا مرکیز کے اس جواب پر شوتار مطمئن اور خوش ہو گئی تھی اس کے بعد مرکیز پھر بول اٹھا میں تم تینوں کے پاس زیادہ دیر قیام بھی نہیں کروں گا تھوڑی دیر تک یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا یہاں تک کہتے کہتے مرکیز کو رک جانا پڑا اس لئے کہ وامس بول اٹھا مرکیز یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم چند دن ہمارے پڑاؤں میں قیام کرو اس لئے کہ مرکیز نے فوراں وامس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا میرے بھائی تم یہ کہنا پسند کرو گے کہ میں لمبا سفر کرتے ہوئے تکاوٹ محسوس کر رہا ہوں لہٰذا مجھے آرام کی ضرورت ہے مجھے بالکل آرام کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے میں ایک سرائے میں دو دن تک مکمل آرام کر چکا ہوں اب میں یہاں سے واپس جاؤں گا اپنی کارگزاری کی اطلاع زوزان کو کروں گا اس کے بعد زوزان اس کی بہن کیترین اور بطورس پر نگاہ رکھوں گا کہ اس کے بعد وہ کس اردی عمل کا اظہار کرتے ہیں تاہم میرے بھائی تم مختاط رہنا میں اپنی بہن مریشہ اور شوتار سے بھی کہوں گا کہ آپ دونوں بھی اعتیاط بڑھتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ نمائع نہ کرنا تاکہ زوزان کیترین یا بطورس کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تمہارا خاتمہ ہوا ہے کہ نہیں میرے خیال میں میں جب واپس جاؤں گا تو ایک بار پھر وہ مجھے یا کسی اور کو بیجے گی تاکہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس زہر نے اپنا کام کیا ہے کہ نہیں اس پر وامس اٹھا اور کہن لگا مرقیس توڑی دیر ہوئی ہے ہم کھانا کھا چکے ہیں تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانے کا احتمام کرتا ہوں اس پر مرقیس وامس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نشیس پر بٹا دیا کہنے لگا وامس تمہیں زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو تمہارے غلام ساتھی لشکر میں شامل ہیں انہوں نے بہترین مہمان نوازی کا ثبوت دیا ہے میں جس وقت لشکر میں داخل ہوا کھانے کا وقت تا بھوک بھی لگی ہوئی تھی لہٰذا انہوں نے میری مہمان داری کی اور ان کے ساتھ میں نے بیٹھ بڑھ کر کھانا کھایا ہے میں آپ تینوں سے کہوں گا کہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا میرا جل جانا ہی بہتر ہے اس کے ساتھ کہ اس نے ایک الویدائی نگاہ باری باری شوتار اور مریشہ پر ڈالی پھر گلے لگا کر وہ وامس سے ملا وامس اسے لے کر خیمے سے بہر نکلا اس جگہ اسے لے کر آیا جہاں مرکیس کا گھوڑا کھڑا تھا رخصت ہوتے وقت پھر دونوں نے ایک دوسرے سے پرجوش مسافہ کیا اس کے بعد مرکیس وہاں سے چلا گیا تھا ابو عبیتہ بن جراخ اور خالد بن ولید کنسرین سے کوش کرنے کے بعد خلب پہنسے اور اپنی لشکر کے ساتھ شہر کے بہر پڑاؤ کر دیا تھا کنسرین سے خلب کی طرف کوش کرنے سے پہلے ابو عبیتہ بن جراخ اور خالد بن ولید نے کاب بن حمزہ کی سرکردگی میں ایک ہزار لشکریوں کو تلائے گروں اور ایک طرح سے مخبروں کی حیثیت سے حلب کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کے حالات کا جہزہ لیں ایک ہزار کے اس لشکر کو روانہ کرنے کے بعد آپ خود بھی کنسرین سے کوش کرنے والے تھے کہ حلب کے تیس روحسہ ابو عبیتہ بن جراخ اور خالد بن ولید کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسالحت کی درخواست کی آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے حاکم کا کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا وہ آج صبح آپ کے لشکر کے مقابلے کیلئے روانہ ہوا ہے ہم لوگ اپنی جان و مال کی سلامتی کیلئے آپ سے سلح کرنے کیلئے آئے ہیں چنانچہ آپ نے ان سے کچھ سرائط پر سلح کر لی لیکن آپ اپنے سالار کاب بن حمزہ اور ان کے ایک خزار ساتھیوں سے متعلق فکر مند ہو گئے اور یہ گمان کیا کہ سلح کرنے کیلئے تو یہ شہری آئے ہیں جبکہ خلب کا حاکم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے تیار ہے لہٰذا اس نے کہیں ہمارے ایک خزار لشکیوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ نہ کر دیا ہو دوسری طرف خلب شہر کا حاکم ایک انتہائی سخت قسم کا انسان تھا اس کا نام یقنہ تھا اس کا ایک بائی تھا جس کا نام یوہنہ تھا اس وقت مسلمانوں کا ایک خزار کا لشکر مقبری کیلئے پہنچا تو یوہنہ اپنے بائی یقنہ کے پاس گیا جو خلب کا حاکم تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے بائی دیکھ مسلمانوں کے ساتھ برسرے پیکار ہونے میں زلط و خواری اور شکست کی سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس سے پہلے مسلمانوں نے بڑے بڑے رومن لشکروں کو اپنے سامنے سرنگو کر دیا ہے ہرکولیس کے بڑے بڑے سورما ان کے خلاف جنگوں میں کام آ چکے ہیں اور جو باقی بچے ہیں وہ زلط اور خواری اٹھا چکے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں نے رومنوں کے بڑے بڑے شہروں اور بڑے بڑے فسبوں پر قبضہ کر لیا ہے اور کوئی ان کی راہ نہ روک سکا لہٰذا ہمارے لئے بہتر یہی ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے مسالحت کر کے آفیت کی زندگی بسر کریں حاکم حلب یقنہ نے اپنے بائی یوہنہ کی یہ تزویز ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے زور شور سے تیاریاں کرنے لگا قدر ابو عبیدہ بن جراح نے جو اپنا ایک ہزار کا لشکر صرف آلات کا اجازہ لینے کیلئے روانہ کیا تھا اور جس سے متعلق آپ اور خالد بن ولید متفکر تھے اس کے ساتھ کچھ یہ خادثہ پیش آیا کہ جب ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ قاب بن حمزہ حلب کی قریب پہنچے تو ان کی آمد کی اطلع یقنہ کو ہو گئی یقنہ نے اپنے دس ہزار کے لشکر کو تیار کیا پانس ہزار کو ایک زگاہ گات میں بٹا دیا اور پانس ہزار کے لشکر کے ساتھ ایک ہزار مسلمانوں کی راہ رو کر کڑا ہو گیا مسلمانوں کے ایک ہزار کے لشکر کے سالہ قاب بن حمزہ نے جب دشمن کے لشکر کا انتاظہ لگایا تو یہ جان کر انہیں سکون ہوا کہ دشمن کی تعداد پانس ہزار کی لگ بگ ہے لہٰذا ایک ہزار مسلمان اپنے سے پانس گناہ بڑے لشکر کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ فیصلہ کرتے ہی اپنے ایک ہزار ساتھیوں کے ساتھ قاب بن حمزہ نے یکنہ کے پانس ہزار لشکر پر حملہ کر دیا اور یہ ایسا تیز اور جان لیوہ حملہ تھا کہ اپنے پہلے حملے میں قاب بن حمزہ نے اپنے سامنے آنے والے دشمن کے انگنت لشکریوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا حلب کے حاکم یکنہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے جو لشکر گات میں بیٹا رکھا تھا اسے بھی اس نے گات سے نکال کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا یہ حکم ملتے ہی یکا یک کمین گہ والا لشکر بھی نکلا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا گات سے نکل کر حملہ آور خونے والے لشکر کی وجہ سے مسلمان سخت پریشان ہوئے یہ جنگ صبح شروع ہو کر رات تک جاری رہی اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور پانی پینے تک بھی محلت نہ مل سکی اب یہ ایک اور دس کا مقابلہ تھا لیکن مسلمانوں نے بڑی جان فشانی اور بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے حملہ آور رومنوں کا مقابلہ کیا سورج غروب ہونے تک یہ جنگ جاری رہی جس کے نتیجے میں دو سو مسلمان شہید ہوئے اور تقریبا چار ہزار رومن اس ٹکراؤں میں مارے گئے تھے جب رات ہوئی تو یکنہ اپنے چار ہزار لشکیوں کو مروانے کے بعد واپس حلب شہر میں گس گیا اور شہر پناہ کے دروازے بند کر لئے اور سورہ ہزار مسلمانوں میں سے جو آٹھ سو بچے وہ حلب شہر سے پیچھ ہٹ کر پڑاؤ کر گئے تھے دوسری طرف ابو عبیدہ بن جرح فضر کی نماز ادا کرنے کے بعد خالد بن ولید کے پاس آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے ابو سلیمان مجھے قاب بن حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے غم میں رات پر نین نہیں آئی طبیعت بڑی پریشان رہی ہے جواب میں خالد بن ولید نے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا اور کہنے لگے میرا بھی یہی حال رہا ہے میں رات بر سخت تردد میں رہا ہوں میرا خیال ہے کہ میں لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہاں سے گوز کر کے حلب کا روح کرتا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے آپ باقی لشکر کو لے کر حلب شہر کا روح کر جائیں ابو عبیدہ بن جرح نے اس تجویز سے اعتفاق کیا تھا لہٰذا لشکر کا ایک حصہ لے کر خالد بن ولید پہلے گوز کر گئے اور ان کے بعد پورے لشکر اور بار پرداری کے جاندروں کو لے کر ابو عبیدہ بن جرح بھی حلب شہر کا روح کر گئے تھے دوسری طرف حلب شہر کے روح سا جو خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرح سے سلا کا معاہدہ کر کے آئے تھے وہ جب شہر میں پہنچے تو ایک شخص جو یقنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا ان لوگوں سے ملا اور ان سے پوچھا تم لوگ کہاں گئے ہوئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ان معزز شہریوں نے یہ سمجھا کہ جو شخص ان سے یہ سوال کر رہا ہے وہ بھی کوئی عام شہری ہے لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر میں جانے ابو عبیدہ بن جرح اور خالد بن ولید سے گفتگو کرنے اور ان سے مسالحت کا سارا حال بیان کر دیا تھا اس پر یقنہ کا قریبی ساتھی باغا باغا سیدھا یقنہ کے لشکر میں گیا اور کہا ان قریب مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر یہاں پہنچنے والا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے شہر والوں سے صلح کی تمام داستان بھی سنا دی یقنہ یہ سن کر بڑا گبر آیا اس لیے کہ ایک بار مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد وہ پھر مسلمانوں پر حملہ آور خونے کے لیے نکلا تھا اب اس نے پہلی بار جنگ میں کام آنے والے چار ہزار لشکریوں کی کمی بھی پوری کر لی تھی جبکہ مسلمان جو کل ایک ہزار تھے جن میں سے دو سو شہید ہو چکے تھے وہ صرف آٹھ سو باقی رہ گئے تھے اور انہیں ابھی تک کہیں سے مدد ملنے کی امید بھی نہ تھی جب یقنہ کے اس ساتھی نے شہر کے لوگوں کی طرف سے مسلمانوں کے سادار کے ساتھ صلح کی داستان سنائی تب یقنہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ ملتوی کرتے ہوئے پہلے ان شہریوں سے باس پرس کرنے کا ارادہ کر لیا جنہوں نے اس کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے صلح کی تھی یہ خبر ایک طرح سے ان آٹھ سو مسلمانوں کیلئے غیبی امداد ثابت ہوئی جب اپنے لشکر کو لے کر یقنہ جنگ کرنے کے بجائے واپس شہر میں چلا گیا تو وہ مسلمان بھی واپس اپنے پڑاؤ کی طرف پھولئے تھے کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ خالد بن ولید بھی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اس وقت تھکے ہارے مسلمان سو رہے تھے خالد بن ولید کی آمد سے ان مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا اور اب انہوں نے یقنہ سے بڑی سختی کے ساتھ نمٹنے کا تہیہ کر لیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ابو عبیدہ میں جراحبی اپنی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے یقنہ نے حکم دیا کہ ان سارے شہریوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے جو مسلمانوں کے پاس صلاح کرنے کیلئے گئے تھے جب سارے معزز شہری یقنہ کے پاس آئے تب کچھ دیر تک یقنہ کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا پھر دارتی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کیا تم لوگ کس کے کہنے پر اور کیوں مسلمانوں کے لشکر میں گئے اور ان کے سالار سے صلاح کر لی کیا تم لوگوں نے اس سلطے میں مجھ سے مشورہ کیا کیا کسی بھی موقع پر میں نے تمہارے سامنے اپنی گفتگو میں یہ نشاندہی کی ہے کہ میں جنگ نہیں مسلمانوں کے ساتھ مسالحت چاہتا ہوں مسلمان اس سے پہلے انگنت اور رومن لشکیوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں بہت سے شہر فتح کر چکے ہیں میں حلب شہر میں ان سے انتقام لینے پر اترا ہوا ہوں اور تم ان سے صلاح کرتے پر رہے ہو یقنہ جب خاموش ہوا تب ان شہریوں میں سے ایک اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم واقعی مسلمانوں کے سالار کے پاس گئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ صلاح کی سرائط بھی تیہ کی ہیں یقنہ تم نے خود اپنی گفتگو میں تسلیم کیا ہے کیسے پہلے مسلمانوں نے بڑے بڑے رومن لشکروں کو شکاست دی ہے بہت سے شہروں پر فبزہ کر لیا ہے پھر تم کیوں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہو اگر مسلمان اجنادین کے میدانوں میں نوے ہزار رومنوں کو یرمو کے میدان میں دس لاکھ رومنوں کے جرار لشکر کو بدترین شکاست دے سکتے ہیں تو یقنہ یہاں خلب میں تمہاری کمانداری میں جو رومنوں کا لشکر ہے اس کی حیثیت تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ شہری روکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا یقنہ ہم نے یہ قدم صرف اپنی لیے نہیں سارے خلب شہر کے شہریوں اور تمہاری سلامتی کے لیے بھی اٹھایا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسالحت کرنا ہی ہم سب کی بہتری ہے ورنہ یاد رکھو اس قدر خلب شہر کا نقصان ہوگا جس کا تم اس وقت اندازہ نہیں لگا سکتے یہ گفتگو سن کر یقنہ بڑا برہم ہوا اور دمکی آمیز آواز میں کہہ لگا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم مسلمانوں سے صلح توڑ کر میرے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ میرے پہلو سے پہلو ملا کر دشمن کا مقابلہ کرو اور ان سے جنگ کرو ورنہ میں تمہیں فنا کر کے رکھ دوں گا اس دھمکی کے جباب میں ایک شہری اٹھا اور کہنے لگا یقنہ تم جو چاہے ہمارے ساتھ سلوک کرو ہم کیونکہ مسلمانوں کے ایسا صلح کر کے آئے ہیں لہٰذا اس صلح کو اب ختم نہیں کریں گے اس پر یقنہ نے اپنے مسلح جوانوں کو ان شہریوں کو مارنے پیٹنے کا حکم دی دیا تھا جب یقنہ کے حکم پر اس کے مسلح جوانوں نے ان شہریوں پر ہاتھ اٹانا شروع کیا جو ابو عبیدہ بن جرح اور خالد بن ولید کی خدمت میں صلح کی لئے گئے تھے تب ان کی چیخ و پکار شہر سے باہر بھی سنائی دینے لگی مورخین کہتے ہیں کہ ان کی چیخ و پکار ابو عبیدہ بن جرح اور خالد بن ولید کے کانوں تک بھی پہنچی اس موقع پر خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جرح کو مخاطب کر کے فرمایا لگتا ہے یقنہ ان معزز شہریوں پر سختی کر رہا ہے جو خلب سے نکل کر ہمارے پاس پہنچے اور ہمارے ساتھ صلح کی اس لئے کہ انہوں نے خود بھی ہم پر واضح کر دیا تھا کہ خلب کا حاکم یقنہ ہمارے ساتھ سلح پر آمادہ نہیں ہے لہٰذا وہ اپنے طور پر ہم سے سلح کرنے کیلئے گئے تھے میرا خیال ہے کہ یقنہ کو خبر ہو چکی ہے کہ وہ شہری ہمارے پاس گئے تھے اس بنا پر انتقاما ان کی خلاف حرکت میں آ چکا ہے اور انہیں مسائب کا نشانہ بنائی ہوئے ہے خالد ان شہریوں کو جو ہم سے سلح کرنے کیلئے گئے تھے یقنہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے یقنہ ایک ظالم اور ستم گر شخص ہے وہ یقینا ان شہریوں پر زور ڈالے گا کہ جو سلح انہوں نے ہم سے کی ہے اسے توڑ دیں قبل اس کے کہ وہ ان پر اتنی سختیاں چاہیے بلکہ یقنہ کو اس کے ان جرائم کی سزا بھی دینی چاہیے خالد بن ولید نے ابو عبیدہ بن جراخ کی اس تجویر سے اتفاق کیا پھر کہنے لگے اگر ہم نے ایسا کرنا ہے تو پھر ایسا کرنے کیلئے یہ بہترین موقع ہے یقنہ اور اس کے مسلح جوان اس وقت ان شہریوں کی طرف متوجہ ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ صلاح کی ہے ساتھ ہی ہم کیونکہ ابھی یہاں پہنچے ہیں لہٰذا ہماری طرف سے وہ فیل فور حملے کی تباک بھی نہیں رکھتے اس بنا پر ہم شہر میں داخل ہو سکتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد خالد حلب میں پہنچے اور جن کی تعداد اب آٹھ سو ہے باقی دو حصے میری اور آپ کی سرکردگی میں ہوں گے آپ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر حلب شہر کے جنوبی حصے کی طرف جائیے گا اس انداز میں جنوبی حصے کاروخ کی گا کہ فصیل کے اوپر جو محافظ ہائیں وہ یہ خیال کریں کہ آپ شہر پر حملہ آور ہونے کیلئے برد دول رہے ہیں اور کہیں بھی مناسب جگہ سے رسوں کی سیڑھی پہنکر شہر پر چڑھنے کی کوشش کریں گے جب شہر کے محافظ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے تو میں بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آؤں گا شمالی حصے کی طرف بڑھوں گا آنن فانن رسوں کی سیڑھی پہنکر شہر کی فصیل پر چڑھ کر اپنے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہوا ہے وہاں سے فصیل کا شمالی حصہ قریب ہے لہٰذا مجھے اپنی کاروائی شروع کرنے کیلئے تیر نہیں لگی گی ابو عبیدہ بن جرح نے اسے اتفاق کیا تھا لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا ایک حصہ پڑاؤ کی حفاظت کیلئے چھوڑا دوسرے حصے کو لے کر ابو عبیدہ بن جرح اس طرح شہر کی فصیل کے جنوبی حصے کی طرف گئے تھے جیسے وہ شہر پر حملہ آور ہونے کیلئے مناسب جگہ کی تلاش میں ہوں یہ صورت حال دیکھتے ہوئے فصیل کی اوپر جو محافظ تھے وہ سمٹ کر جنوب کی طرف ہو لئے تھے اس موقعے سے خالد بن ولید نے بڑی برق رفتاری سے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ آندھی اور توفان کی طرح شمال کی طرف گئے رسوں کی سیڑیاں پہنکر وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اس موقعے پر فصیل کے اوپر جو محافظ تھے وہ چیخنے چلانے لگے تھے شہر کے اندر جو ان کا محافظ لشکر تھا اسے اپنی مدد کیلئے پکارنے لگے تھے اتنی دیر تک خالد بن ولید نے شمال کی طرف سے فصیل کے اوپر چڑھنے کے بعد شمال کی طرف سمٹے تب ان کے لئے دوسری مصیبت اٹھ کڑی ہوئی ابو عبید بن جرح جنوب کی طرف سے اپنی لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگے تھے اس طرح مسلمانوں کے دو طرف حملوں نے فصیل کے سارے محافظوں کو کٹ رکھ دیا تھا اتنی دیر تک شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس نے فصیل پر چڑھنا شروع کیا لیکن خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرح کے دو طرف حملوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ آگے بڑھتے ہوئے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جرح ایک جگہ اکٹے ہو گئے اتنی دیر تک شہر کے اندر یقنہ بھی اپنے پورے لشکر کو استوار کر چکا تھا پھر دیکھتی ہی دیکھتے یقنہ اور اس کے سالار اور اس کا پورا لشکر مسلمانوں پر ٹھوٹ پڑے تھے یقنہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے نکال دے لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے رہی تھی ابو عبیدہ بن جرہ اور خالد بن ولید اور ان کے دیگر سالار اب ایک طرح سے حالہ بناتے ہوئے اپنے سامنے یقنہ اور اس کے لشکریوں کو گرنے کی کوشش کرنے لگے تھے ساتھ ہی ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اور ان کی تعداد بھی کم کرتے جا رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے حملوں کے سامنے یقنہ اور اس کے سالاروں اور اس کے لشکریوں کی حالت خراب ہونا شروع ہوگئی تھی